بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اوئر فائنلی اور میں آپ کو نیو کوکنگ ریسپیز میں خوش آمدید کہتا ہوں تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے آلو کے کرسپی چپس جو بہت مزیدار بنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ذائقہ بازار سے بہتر ہوگا کیونکہ بازار کے چپس کافی منگے پڑتے ہیں تو اس لئے آج ہم گر میں انتہائی آسانی کے ساتھ آپ دوستوں کو آلو کے کرسپی چپس بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تو چلے فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے آلو لیا ہے جس کے چلکے اب ہم ریموف کریں گے باری باری کر کے ہم نے سارے آلو کے چلکے ریموف کر دیئے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو اب یہاں پر ہم نے پوٹیٹو کٹر لیا ہے یعنی آلو کے جو کٹر ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے تو اسی طرح سے اب ہم اس کو باریک باریک گول گول سلائس میں کاٹیں گے تو اسی طرح سے آپ دوستو نے آلو کے چپس کو بلکل باریک یعنی پتلے پتلے کٹ دینا ہے کیونکہ اگر یہ موٹے ہوں گے تو پھر یہ کرسپی نہیں بنیں گے تو الحمدللہ اس کو ہم نے باریک باریک گول گول کٹ لیا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک بول کو جس میں ہم نے سادہ پانی ایٹ کیا ہے تو بول میں اب ہم سارے آلو کے چپس ایٹ کریں گے اور اس کو ہم تقریباً دو سے تین بار اچھے طریقے سے دولیں گے اور پانی میں ہم تقریباً اس کو تین سے چار منٹ تک چوڑیں گے تو الحمدللہ اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ تک پانی میں چوڑنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ تین سے چار بار اچھے طریقے سے دولیا ہے تو دونے کے بعد آلو کو ہم نے باہر نکال دیا ہے اور اس کو ہم نے ایک صاف کپڑے کے اوپر پیلا دیا ہے آپ کیچن ٹاول بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہو اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈرائی کریں گے کپڑے کی مدد سے تاکہ اس کے اوپر جو پانی وغیرہ ہوتی ہے یہ اچھے طریقے سے خوش ہو جائے تو آپ دوست اس کو کپڑے کے اوپر پنکے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہو دوب میں بھی اسے سکا سکتے ہو یعنی مطلب یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کے اوپر جو پانی وغیرہ ہوتی ہے یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ دوستو کے جو آلو کے جو چپسیں یہ گلے ہوں گے تو پھر یہ کرسپی چپس بلکل بھی نہیں بنیں گے تو الحمدللہ ہم نے آلو کے چپس کے اوپر جو پانی وغیرہ تھی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈرائی کیا ہے خوش کیا ہے تو یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور ہماری جو گی ہے یہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکی ہے تو گی میں اب ہم آلو کے چپس ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اور فرنڈز آپ دوستو نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو آپ دوستو نے میڈیم چولے پہ فرائی کرنا ہے نہ زیادہ سلو اور نہ زیادہ تیز بلکہ میڈیم چولے پہ ہم اس کو فرائی کریں گے تو الحمدللہ پانچ سے چھ منٹ تک فرائی کرنے کے بعد ہماری آلو کے جو چپس ہے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگا ہے لیکن اب ہم اس کو مزید بھی پکائیں گے یعنی فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے تو الحمدللہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کو ہم نے فرائی کیا ہے اور ہمارے آلو کے جو کرسپی چپس ہے وہ تیار ہے ریڈی ہے تو یہاں پر اب ہم چولہ بند کریں گے اور اس کو ہم ایک پلٹ میں باہر نکالیں گے تو دوستو اب ہم اس کا فائنل لک بھی آپ کو دکائیں گے اور ایک آلو کے چپس کو ہم توڑیں گے تاکہ اس کا جو کرسپی پن ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکے تو الحمدللہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے آلو کے جو چپس ہے یہ انتہائی مزیدار اور کرسپی بنے ہیں تو فرینڈ آپ دوست ضرور اس ریسپی کو گر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ اس کا ذائقہ اور ریزٹ آپ دوستو کو بہتر ملے گا تو اب ہم اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کے اوپر چارٹ مسالہ بھی شامل کریں گے تو اس کے اوپر ہم نے چارٹ مسالہ بھی شامل کیا ہے اور اب ہم توڑا سانمک بھی اس کے اوپر ایٹ کریں گے تو فرینڈ کیسی لگی ہماری آج کی آسانسی اور یونیک ریسپی امید کرتا ہوں آپ دوستو نے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسانسی ریسپی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو تو ضرور سسکرائب کریں تو فرینڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے باہر فانلی کو دیجئے اجازت جہاں آ رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ